پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر ہم آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دے اس دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل سب سے پہلی جو بگ بریکن نے لکھا رہا ہے آپ لوگ بتائیں دوستو ٹریکٹر ریلی میں ہوں گی ایک لاکھ بائیکر بھی شامل جی ہاں دوستو اس وقت کی بڑی خبر نکل کر آگئی ہے کہ ٹریکٹر ریلی میں کسانوں کے ساتھ ایک لاکھ بائیکر بھی ہوں گے جی ہاں اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوسری بگ بریکن میں ہم آپ کو بتائیں گے کسان نے تھا درشن پال سنگھ جی کا بڑا اعلان کہا فلال پولیس آپ لوگ بتا جی اجازت دے یا نہ دے جی ہاں ٹریکٹر ریلی تو نکل کر رہے گی اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکن میں ہم آپ کو بتائیں گے جو بائیڈن نے دی مسلموں کو دیا بڑا تحفہ جیا اس کے بارے میں آپ کو بستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے راہول گاندی کا موڈی شرکار پر بڑا حملہ کہا کھیتی کا خون جیا ایک بک لانچ کری ہے راہول گاندی نے اور کہا کہ فیلال موڈی جی اپنے چار پانچ دوستوں اڈانی اور امبانی کے لیے جو ہے یہاں پر یہ سب کر رہا ہے جیا کسانوں کو سڑک پر بھوکا مار رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے دوستو دسلا آپ لوگ بتائیں سروے کے دوران پتا چل گیا جی ہے پھر سے ایک بار پشم بنگال میں ممتاب اینر جی کا ہی رنگ چھائے گا جی ہے دوستو سروے کے دوران یہ صاف ہو گیا کہ فیلال اٹھالیس پرتشت لوگوں نے جو ہے ممتاب اینر جی کو ہی پسند کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے دوستو بھاچپائی ڈر رہا ہے انہ سے انہ ماننے کو تیار نہیں لیکن بھاچپائی منانے جا رہا ہے بار بار انہ کو کہ فیلال وہ اپنا انچن روک دے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے دوستو ہمارے بھارت میں جس طریقے سے چین نے پورا گاؤں بسا لیا ہے رونچرل میں اس کو لے کر اب وپکش نے موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولا ہے کہا آپ چھپن انچ کدھر جا کر گھنسا ہے جیہ دوستو اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریک ہم آپ کو بتائیں گے جیہ داصل دوستو آپ لوگ بتا دیں کسانوں کے ساتھ آج ہونے والی ہے میٹنگ جیہ کسان اور کریشی منتری نرین سنگ تمہار کے آج میٹنگ ہے کسانوں نے صاف کر دیا کہ فیلال نائی کے مدے کو اٹھایا جائے گا جیہ اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریک ہم آپ کو بتائیں گے بلدیف سنگ جیہ بلدیف سنگ جی بولے کہ فیلحال ہم جو یہاں پر نائی کے سامنے پیش نہیں ہوں گے ہمارے کسان مورچہ نے منع کر دیا ہے اور جان بوچ کر ڈرانے دھمکانے کا کام کر رہا ہے نائی ہے فیلال پیش نہیں ہوں گے جیہ اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے یوگندر یاد ہو کہ موڈی سرکار کو للکار کہا فیلال کسان کانا کانون واپس لینا ہی ہوگا اور 26 جنوری کی پاریڈ یعنی کہ جو ریلی ہے وہ بھی نکل کر رہے گی ٹریکٹر پاریڈ کے لیے زبردست طریقے سے زورو شورو سے کسان دوستو شامل ہو رہا ہے جیہ جتھا کا جتھا آ رہا ہے ٹریکٹروں کا اور اس کے بعد موڈی سرکار کا چھپن انچ بن جا گا دو انچ کا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو سارے خبریں ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور دسل دوستو آپ لوگ بتا دے کہ زبردست طریقے سے کسان آندولن کی تیاریاں تیزی سے جیہا دسل آپ لوگ بتا دے 26 جنوری کو ہونے والی پریڈ کو لے کر صاف کر دیا کسانوں نے کہ فیلال کوئی وکلپ نہیں ہے درشن پال جی بولے کہ فیلال سرکار منع کرے یا پھر کوئی بھی رو کے پریڈ تو ہماری تے کیونکہ ہم نے دو تاریک کوئی اناؤنس کر دیا تھا ہاں لیکن یہ بات جھوٹ ہے کہ ہم لال خلا جائیں گے ادھر ادھر ہم فیلال نہیں جائیں گے لیکن دلی کی سڑکوں پر زبردست طریقے سے لاکھوں کی تعدار میں ٹریکٹر مارچ نکلے گا جب یہاں پر آپ لوگ بتا دے ان سے پوچھا گیا درشن پال جی سے کہ کیا کچھ لوگوں کو وہ بنایا گیا کہ کتنے لوگ نکلیں گے ان کا کہنا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ ریلی کی ریلی آ رہی یعنی کہ گاؤں سے کسانوں کا جتھا کا جتھا چل دیا ہے ٹریکٹر لے کے تو یہاں پر یہ بتانا کہ کتنے لوگ ہوں گے یہ تو مشکل ہے اس لیے پورے جتنے بھی کسان ہوں گے سب نکلیں گے لے کر اور جو یہاں پر ہماری ریلی نکل کر رہے گی چاہے پولیس اجازت دے یا پھر نہ دے یعنی کہ دوستو یہاں پر صاف کر دیا ہے صاف کر دیا ہے بلدیف سنگھ جی نے کہ فیلال جو یہاں پر یہ مور جی ہے جو ریلی ہے یہ تو نکل کر رہے گی درشن پال جی نے فیلال بلکل پشت کر دیا ہے فیلال خیل چلی ہم بڑھتے ہیں اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا ہے دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کر رہی جی ہے دوستو آپ لوگ بتا دے دراصل ایتیہاسک جیت ہونے جا رہی یہ کسانوں کی جیا بلدیف سنگھ جی بولے کہ فیلال ہم کمیٹی کے سامنے پیش نہ کل ہوئے نہ کبھی ہوں گے جیا کیونکہ ایک وکٹ پہلے سے ہی گر چکا ہے اور فیلال وہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ موڈی کے پکشکار ہیں ایسے میں جب بلدیف سنگھ جی سے پوچھا گا کہ آپ کو بھی نائی کا نوٹس ملا کہ آپ وہاں پر شامل ہوں گے تو ان کا کہنا تھا کہ فیلال مجھے سترہ کو بلائے گیا تھا اور پندرہ کو مجھے رات کو نوٹس ملا تو میرا پہنچنا تو ناممکن تھا میں نے میرے مورچے سے بات کریں ہم نے ہمارے کسان سیوکت مورچے سے تو انہوں نے کہا کہ فیلال آپ کو وہاں جا کر حاضر نہیں ہونا جی اور دوستو کل آج سوری کل بولا ہوں ڈرانا بند کر دے کسانوں کو جی ہاں دوستو بڑا اعلان کر دیا ہے آپ لوگ بتاتے ہیں بلدیف سنگھ جی نے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا ہے دوستو بھاج پائیوں کی روخ عبض جی ہاں سروے کے دوران پتہ چل گیا کہ فیلال پشم بنگال میں ایک بار پھر سے چھائے گا ممتہ بینر جی کا ہی جادو جی ہے دوستو آپ لوگ بتاتے ہیں سروے کے دوران یہ پتہ لگایا گیا ہے کہ آخر ممتہ بینر جی کا کتنی روچی اس ایم بتا دے وہاں کی اٹھالیس پرتشت جو جنتا ہے وہ واپس سے ممتہ بینر جی کو ہی آپ لوگ بتا دیں دیکھنا چاہتی ہے سی ایم دیا حالانکہ آپ لوگ بتا دیں گانگولی کو بھی کچھ لوگ دیکھنا چاہتے لیکن سب سے دادہ جو وہاں پر فیمس چہرہ ہے وہ ہے ممتہ بینر جی یعنی کہ ایک بار پھر سے بھاج پائیوں کی روح قبض ہو جائے گی یاد ہوگا آپ کو ڈلی میں کیسے زوروں شوروں سے پرچار کیا تھا لیکن ڈلی میں ایک قراری ہار ہوئی تھی اور پھر سے ایک بار کیجری وائل کا جادو چھا گیا تھا اور اس بار بھی صاف دکھائی دے رہا ہے کہ موڈی سرکار کا کچھ نہیں ہونے والا ہے پشم بنگال میں پوری طریقے سے پتہ کر جائے گا جی فیلان خیل چلی ہم بڑھتے ہیں اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر انکلگاری جی آپ پکش نے سادہ موڈی سرکار پر اپنا نشانہ کہا جو لوگ جو لوگ کہا کرتے تھے کہ چھپن انچ کا ہے جی آپ دو انچ کا بن کر رہ گا ہے دراصل دوستو آپ لوگ بتا تھے چین میں ارورا چل میں ارورا چل میں گاؤں بسا لیا اور ہمارے موڈی جی جو کہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہوا بازی کرتے ہیں ان کو پتہ تک نہیں چلا دوستو بتا جا رہا ہے کہ ایک سو ایک گھر چین نے جو ارورا چل میں گاؤں بسا لیا اور وہاں پر ایک سو ایک گھر بنایا گیا سوچی دوستو پہلے گلوان گھاٹی اس کے بعد جو یہاں پر یہاں پر لدداخ کے بعد تو اب یہ سوچ لیجئے آپ کہ دھیرے دھیرے کر کر چین ہم پر آوی ہو رہا جی ہمارے انڈیا کی جگہوں کو گھیرا جا رہا ہے ایسے میں چھپن انچ پتہ نہیں کا غائب ہو گیا رادیف سو جی والا بولے کہ فیلال جو لوگ چھپن انچ کا بولا کرتے تھے آج وہ کدھر غائب ہے اور دوستو اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ یہ جو سیٹرلائٹ کی جو پکچر ہے یہ انڈی ٹی وی نے شیئر کی تھی جس کے بعد یہ صاف ہو گیا تھا کہ ارورا چل میں جو یہاں پر پورا کا پورا گاؤں بسا لیا چین نے اب آپ سوچئے کہ ہم نے چین کو ابھی تک کوئی موتور جواب نہیں دیا اور لگتا جو موڈی جی بولتے ہیں کہ چین کے سامان کو بائیکوٹ کرو کیا ہمارے پاس سینہ نہیں ہے ہمارے پاس بھی ہمارے دیش کے نوجوان ہے لیکن ان کو کچھ بھی جواب نہیں دیا جا رہا ہے دوستو دھیرے دھیرے کر کر ہمارے دیش کی زمین پر چین قبضہ کر رہا ہے اور ایسے میں چھپن انچ پوری طریقے سے فیل ہو چکا ہے یعنی کہ یہ صاف ہو چکا ہے دوستو کہ موڈی سرکار پوری طریقے سے اپنا موہ ہاتھ بند کر کر بیٹھی ہے اور اس سے جو یہاں پر چین ہم پر اور بھی زیادہ ہاوی ہوتا زیادہ ہے ردیف سجیالہ ان بولا کہ فیلال موڈی سرکار اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھی ہے چین کو کوئی جواب نہیں دے رہی ہے فیلال خیر چلی ہے ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواب نکل گاری سنگی اور بھاچ پائیوں کو بڑا جھٹکا جیہاں ڈونالڈ ٹرم کا پتہ ہوا کٹ زو بائیڈن نے کر دیا اعلان کہ فیلال شپت لیتے ہی جیہاں دوستو شپت لیتے ہی مسلمانوں کو دے دیا ہے بڑا تحفہ زو بائیڈن کا کہنا ہے کہ فیلال اگر یہاں پر جن جن جگہوں پر بین لگایا گیا تھا جن مسلم دیشوں میں اور جو یہاں پر ان سبھی مسلم دیشوں کا بین ہٹا دیا جائے گا جیہاں اور آپ لوگ بتا دے اسی کے ساتھ ساتھ زو بائیڈن نے اور بڑے بڑے اعلان کر دی ہیں جس کو سننے کے بعد سنگی اور بھاچپائیوں کو بڑا جھٹکا لگ گیا کیونکہ بھاچپائیوں نے کہا تھا کہ فیلال کمرہ ہے کملہ حیرت جو ہیں ہمارے انڈیا کی جو کہ یہاں پر زو بائیڈن کی کہ سکتے کہ ڈپٹیس یہ میں ایک طریقے سے تو یہاں پر انہوں نے وہ ہندو ویرو دی ہیں جیہاں بھاچپائیوں نے کہا تھا کہ وہ تو ہندو ویرو دی ہیں یعنی کہ دوستوں ان کا کہنے کا مطلب بیسیکلی یہ رہتا ہے کہ کچھ بھی کرو غلط کام بھی کرو لیکن ہندو طب کا ساتھ دور کملہ ہے ریس جو ہے وہ بلکل اس چیز کے خلاف ہے کہ ایک سمودائے کو ٹارگیٹ کیا جائے یعنی کہ اب بھاچپائیوں سنگیوں کو بڑا جھٹکا لگ دیا ہے جونالڈ ٹرمپ کے جانے سے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگوں کو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی جہاں دوستو راہل گاندی نے شیئر کی کھیتی بگ جیہاں کہا کسانوں کا خون اس طریقے کی نام کی ایک بگ جو ہے یہاں پر دوستو لانچ کی ہے راہل گاندی نے راہل گاندی کہنا ہے کہ فیلال موڈی سرکار جو ہے وہ کسانوں کو سڑک پر بٹھا رہی صرف اپنے کچھ چار پانچ پونجی پتی یارو دوستو کے لیے جیہاں راہل گاندی نے دستو سفل سے ایک بار دوستو آپ کو بتا رہے ہیں اڈانی امبانی اور بابا رام دیو جیسے ان چار پانچ دوستو پر نشانہ ساتھے ہو کہا کہ فیلال موڈی جی یہ سب اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنے چار پانچ لوگوں کو جو ہے یہاں پر امیر بنانا چاہتے ہیں اور بھی زیادہ جیہاں اڈانی اور امبانی جیسے لوگوں کا ساتھ دیکھ کر اس کسانوں کی کھیتی چھیننا چاہتے ہیں راہل گاندی نے کہا کہ آج میں اس دیش کے اس دیش کے ہر ایک یوہ سے اور ہر اس میڈل کلاس انسان سے آپ ہم سے سب سے جو یہاں پر راہل گاندی نے آگرے کیا کہ فیلال یہ کسان آپ کے اور ہمارے لیے کرنا ہے اور دوستو یہ بات سچ ہے کیونکہ اگر کسان یہ لڑائی نہیں لڑیں گے سوچئے کل اڈانی اور امبانی سٹاک کر کر سامان کا رکھ لیں گے اور پھر کتنا مہنگا یہ آناج بیچیں گے اس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے اور اگر آپ اس کی کلپنا کرنے جائیں گے تو آپ کو یہ دہشت صاف دکھائی دے گی یہ دہشت کہ کس طریقے سے موڈی سرکار جو ہے وہ دھیرے دھیرے کر کر کسانوں کے اوپر دھیرے خاص کر کے اپنا جو یہاں پر دب دبا بناتی جا رہی ہے لیکن ہمارے دیش کا کسان آج دیش کے یوہ اور میڈل کلاس انسان کے لیے لڑڑا ہے تاکہ یعنی جو گائیں تو ہمیں اسی بھاؤں میں ملے اسی دام میں ملے جس میں ہمارے کسان بھائی بیچتے ہیں یہ نہیں کہ گوبی ان سے دو روپے کلو لے لی جاتی دوستو اور وہی گوبی اگر آپ کسی شاپ پہ لینے جاؤ گئے چھے سو روپے کلو سوچئے دوستو دو روپے کی گوبی میں ایسے کون سیف جو ہے سرقاب کے پر لگا دی جاتے ہیں جو کہ مول میں جانے کے بعد وہ چھے سو روپے کلو کی ہو جاتی ہے سوچنے والی بات ہے دوستو ہی فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا جا آپ لوگوں کو اگلی جو بڑی خبر نکل کاری دوستو خوفیت جانکاری سے ملنے کے بعد ہمیں پتا چلا ہے کہ دوستو 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 کسان آندولن میں ایک لاکھ بائیکر بھی شامل ہو سکتے ہیں مودی سرکار کے ہوئے کان کھڑے دوستو آپ لوگ بتا دیں کسانوں کا جو ٹریٹر کا جتھا کا جتھا ہے ایسے ہمیں اب بتا جا رہا ہے کہ فیلال سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ تیزی سے شیئر ہو رہا ہے جس میں جو دیش کی یوہاں ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ فیلال لگ بھگ ایک لاکھ بائیکوں کے ساتھ جو یہاں پر ریلی کے ساتھ چلیں گے جی ہے ٹریکٹر ریلی کے ساتھ ساتھ ایک لاکھ بائیک کا بھی جو یہاں پر دوستو انتظام کیا جا رہا ہے اس کو لے کر مودی سرکار ڈریوی ہے فیلال آپ لوگ بتا دیں یہ اس پشٹ نہیں ہو پا ہے لیکن سرکار کو جیسے اس بارے میں سوچنا ملی تو سرکار نے خوفیہ سوتروں سے یہ بتانا شروع کر دیا کہ فیلال بڑا جو یہاں پر بڑا اندولن ہو رہا ہی اور بڑی ریلی نکل سکتی کسانوں کی فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگ کو اگلی جو بڑی خواب نکل گاری جائے دوستو اب پھر سے ایک بار سبرمنیم سوامی نے کھولا مودی کے خلاف مورچہ اپنی ہی سوچئے دوستو اپنی ہی پارٹی کے لوگ مودی سرکار کے خلاف ہو رہا ہے جی اس سے پہلے بھی سبرمنیم سوامی کئی بار مودی سرکار کے اگنس اپنے بیان دے چکے اب پھر سے ایک بار سبرمنیم سوامی نے مودی کے خلاف مورچہ کھول دیا ان کا کہنا ہے کہ فیلال موڈی سرکار جو ہے وہ وہ کہتی تھی کہ ہمارے دیش کو بچائیں گے لیکن لگتار چین جو ہے وہ ہماری دھرتی پر ہماری دھرتی ماہ پر قبضہ کی جا رہا ہے اس کو لے کر سرکار آخر کر کے رہی ہے جی ہے دوستو سوپرمنیم سوامی نے بھی کھول دیا موڈی سرکار کے خلاب مورچہ کہا فیلال سرکار کو کڑی کاروائی کرتے ہو جو یہاں پر کڑا ایکشن لینا ہوگا ایسے جو ہے دوستو چین ہم پر دھیرے دھیرے کر کر ہاوی ہوتا جائے گا جو لوگ موڈی جی کو چھپن انچ کا بتاتے تھے جو دلال پترکار آج وہ اپنا مو جو یہاں پر کسی سمڑی میں ڈال کر بیٹے ہوں گے جی ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گاری جی ہیں دوستو آپ کو بتا دے فیلال کسانوں کی آج بیٹھک سے پہلے ہی کسانوں کا بڑا اعلان کہا فیلال این آئی اے کی جو بات ہے وہ پوری طریقے سے اٹھائی جائے گی اور سرکار کو دو ٹک اس پر جواب دینا ہوگا اگر سرکار نے اس پر جواب نہیں دیا تو آگے کی رن نہیں تھی پھر اس کے بعد ہم تے کرنے والے دراصل دوستو آج میٹنگ سے پہلے کسانوں کا بڑا اعلان کہا فیلال اگر این آئی اے کو پیچھے نہیں لیا موڈی سرکار نے تو اس کا انجام بھی بھگتنے کو تیار ہو جا دیا کسانوں کو لگتار دوستو ڈرائے دھمکایا جا رہا این آئی اے کی دوارہ تاکہ ان کے اوپر چھاپے ماری ہو جیا اور وہ لوگ پیچھے اٹھ جائے دراصل مسئلہ کچھ نہیں ہے دوستو کچھ جن غریبوں کے گھر پر بچارے لوگ مر گئے جن کے گھروں پر جو آئے ہوئے تھے یہاں پر کسان اندولن میں وہ مر گئے ان کے گھر والوں کوئی لوگ پچاس زیادہ دے رہا ہے کوئی ایک لاکھ دے رہا ہے کوئی کھانے لیڈو بن بن کیا آ رہا ہے لاکھوں سے کچھ کھانے کا سمان آ رہا ہے تو اس چیز کو لے کر انہوں نے ایک نیا ٹنٹا چالو کر دیا کہ فیلال یہ بہار سے ان کو فنڈنگ مل لائی ہے دیاں ٹیرر فنڈنگ فنڈنگ مل لائی ہے اور یہ خالستانی یہ فنڈنگ کر رہا ہے سوچئے دوستو ہر مورچے کو بدنام کرنے کی موڈی سرکار ایک الگ ہی رنڈ نیتی بناتی اس سے پہلے اینار سی اور سی ڈبل اے کا جب ویرود ہوا تھا تب بھی موڈی سرکار یہی رگگر اپنے میں لگی تھی کہ فیلال اس میں جو یہاں پر کئی آتنگوادی تطوے ہیں کئی ادھر سے آئے ہوئے تو جس طریقے سے یہ تانہ شاہ سرکار تانہ شاہی دکھاتی ہے یہ دیکھ کر صاف ہو گیا کہ فیلال سرکار کی پوری طریقے سے گھگی بن چکی ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگ اگلی جو بڑی خبر نکلگاری دوستو انہ آزاریا سے ڈر گئی ہے موڈی سرکار لگا تار جو آپ لوگ بتا دیں بھاجپا کے لوگ ایک کے بعد ایک انہ آزاریا سے ملنے پہنچ رہا ہے دسال انہ نے یہ آدیش دیا تھا انہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ فیلال وہ جو یہاں پر آخری انشن کرنے والے ہیں اپنی زندگی کا کسانوں کے لئے جی ہے دوستو کیونکہ جو عمر ہو چکی ہے انہ کی وہ کافی زیادہ ہے ایسے میں انہ نے کہا تھا کہ فیلال میں آخری آندولن کروں گا اور وہ کسانوں کے لئے ہوگا اب ایسے میں آپ لوگ بتا دیں فیلال موڈی سرکار ڈر گئی ہے انہ کو دلی نہیں آنے دینا چاہتی اس لئے وہ انہ سے بات کرنے پہنچ گئی دوستو انہ آزاریہ جنہوں نے زبردست طریقے سے جو یہاں پر آندولن کیا تھا اور ان کا آندولن آج بھی لوگوں کو یاد ہے لیکن آپ لوگ بتا دیں فیلال انہ آزاریہ کو لے کر اب باج پہ ڈر چکی ہے جو باج پہ ان کو روکنے کی لگتار دوستو اگر آپ بھی شانتی پوڑھنگ سے موڈی سرکار کی ان سے بھی غلط نیتیوں کا دل سے ویروت کرتے ہو اور آپ مانتے ہو کہ سرکار ایک تانشہ سرکار ہے اس کو تتکال میں اپنا استفاہ دے دینا چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ پاس میں ایک گھنٹی آئی گی یعنی کہ بیل آئیکن اس کو ضرور دبائیے گا all notification پہ تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی update آپ کو مل پائے ہم ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئیے بند ماترم